خدا انباللہ ہے اس کی شفقت اب بھی ہیں اس کی وفاداری پوچھتر پوچھت رہتی ہیں مسیح کے زندہ بابرک جلال پرفضلان میں آپ تمام دیکھنے والوں کی سلامتی ہو کیا پر ناس اسمال ایک پر تو پھر آپ کی خدمتیں حاضر ہیں ہم ان رکاوٹوں کو سیکھ رہے ہیں خدا کے کلامے سے جو ہمیں ہمیشہ کے زندگی میں داخل ہونے سے روکتی ہیں آج ہم تیسری رکاوٹ کو دیکھیں گے اور یہ رکاوٹ ہے کہ ہمیں بے دل نہیں ہونا گلتیوں چھٹا باب کی ناویات میں لکھائے ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے این وقت پر کاٹیں گے ہمیں کسی بھی بات پر بے دل نہیں ہونا ہو سکتا ہے کہ حالات ہماری سوچ کے مطابق نہ ہو چیزیں ہماری سوچ کے مطابق نہ ہو تو بھی ہم نے ہمت نہیں آنی اور ہمیشہ خدا کے کلام پر تکیہ کرنا ہے ہمیشہ ایمان پر بھروسہ رکھنا ہے کہ خدا ہمارا انصاف کرنے والا ہے اور کلام میں لکھا کہ جب بے دل نہیں ہوگے تو این وقت پر ہم کاٹیں گے یوہنہ پانچ سترہ میں لکھا ہے لیکن یسو نے ان سے کہا میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں آسمانی باپ کام کرتا ہے اس کا اکلوتا بیٹا کام کرتا ہے میں اور آپ جو اس کی کلیسیہ ہے ہم نے بھی اسی طور سے خدا کی بادشاہی میں کام کرتے رہنا ہے جب تک ہم زمین پر باقی ہیں ہمیں کسی بھی باپ پر حمت نہیں آرنی ہم نے دعا کرنے میں حمت نہیں آرنی ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنے میں سنانے میں سننے میں حمت نہیں آرنی ہمیں خدا کی عبادت کرنے میں حمت نہیں آرنی اور پھر لکھا ہے کہ جب ہم بے دل نہ ہوں گے تو پھر این وقت پر ہم کاٹیں گے اسی طرح تھا خدا کی بادشاہی کو بڑھانے کے کام میں بھی ہمیں حمت نہیں آرنی اور پھر لکھا ہے خدا کے کلام ہے کہ جب ہم بے دل نہ ہوں گے تو این وقت پر ہم کاٹیں گے سو آج ہم نے اس خدا کے کلام سے سیکھا ہے تیسری رکاوٹ کو کہ ہم نے کسی بھی صورت میں بے دل نہیں ہونا اور ہمیشہ خدا کے کلام پر بھرسا کرنا ہے خدا امد آپ کو برکت دیں